بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام جمعے کے دن خاص طور پر جو نوجوان طبقہ ہے وہ جمعے کے دن جمعے کی صرف فرض نماز پڑھتے ہیں اور جمعے کے فرض پڑھنے کے بعد جمعے کی سنتیں وہ نہیں پڑھتے عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ ہر جمعے کو جمعے کی نماز ہوتی ہے اور جو نوجوان لوگ ہوتے ہیں نوجوان طبقہ ہوتا ہے وہ مسجد سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے مسجد میں ان کو قید کر کے رکھا ہو سمجھایا بھی جاتا ہے کہ جمعے کے دن جمعے کی نماز سے پہلے کی اور جمعے کی نماز کے بعد سنتِ معقدہ ہوتی ہے اور جو سنتِ معقدہ کا حکم ہوتا ہے وہ واجب کے قریب قریب ہوتا ہے جتنا گناہ واجب کے چھوٹنے سے اور واجب کے چھوڑنے سے ہوتا ہے اتنا گناہ سنتِ معقدہ کے چھوڑنے سے بھی ہوتا ہے جو ہم میں سے اکثر نوجوان جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد فرض پڑھتے ہی وہ گھر چلے جاتے ہیں اور جمعے کے بعد کی جو سنتِ معقدہ ہوتی ہے وہ نہیں پڑھتے اس کے بارے میں ہمیں اچھے سے سمجھ لینا چاہیے جمعے کے دن کی جو سنتیں ہیں سنتِ معقدہ ہیں سنتِ معقدہ کے تعلق سے یہ بات ہم یاد رکھیں کہ سنتِ معقدہ کا چھوڑنا اگر کبھی کبھار عذر کی بنا پر چھوٹ جائے تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے چھوڑ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن بغیر کسی عذر کے سنتِ معقدہ کو جان بوچ کر چھوڑ دینا اور چھوڑنے کی عادت بنا لینا یہ کبیرہ گناہ ہے اس کا بہت بڑا گناہ ہوتا ہے چونکہ سنتِ معقدہ یہ واجب کے قریب قریب ہوتی ہیں جس طریقے سے واجب کے چھوڑنے سے گناہ ہوتا ہے اسی طریقے سے سنتِ معقدہ کے چھوڑنے سے بھی گناہ ملتا ہے اس سب سے سخت وعید سنت کا چھوڑنے والے کے لیے یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من ترک سنتی لم ینال شفاعتی کہ جو میری سنت کو چھوڑے گا قیامت کے دن وہ میری شفاعت سے محروم رہے گا قیامت کے دن میری شفاعت اس کو نصیب نہیں ہوگی اس سے بڑی بدنصیبی اور اس سے بڑی سخت وعید ہمارے لیے کیا ہوگی کہ آخرت میں قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہم محروم ہو جائے اس سے بڑی بدنصیبی اور محرومی ہمارے لیے کچھ نہیں ہے اس لیے اس کو اچھے سے سمجھ لے سنت معقدہ کا چھوڑنا جانبوچ کر کے اس کو چھوڑنے کی عادت بنا لینا اس پر مداومت اختیار کرنا یہ اس قبیرہ گناہ میں سے ہے اور سب سے سخت وعید یہ ہے کہ سنتوں کو چھوڑنے والا قیامت کے دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے گا اس لیے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم سے پنج وقتا جو نمازیں ہیں جو فرض نمازیں وہ تو چھوٹنے چاہیے ہی نہیں وہ تو فرض ہے لیکن سنت معقدہ بھی ہم سے کوئی چھوٹنے نہ پائے اس لیے جمعہ کے دن خاص طور پر جمعہ سے پہلے کی چار رکعہ سنت معقدہ اور جمعہ کے بعد کی جو سنت معقدہ ہیں وہ ہم ضرور پڑھیں ان کو ہرگز نہ چھوڑے یہ سنت معقدہ یہ واجب کے درجے میں ہوتی ہے ان کے پڑھنا ضروری ہوتا ہے اگر کوئی مجبوری ہو کوئی عذر ہو تب تو یہ چھوڑ سکتے ہیں لیکن جان بوچ کر کہ سنت معقدہ کو چھوڑنا یہ قبیرہ گناہ ہے اس پر گناہ بھی ملتا ہے وہ سب سے بڑی بدنصیبی اور محرومی ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی کی شفاعت سے بھی محروم ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے موسیقا موسیقا موسیقا